بسم اللہ الرحمن الرحیم زلحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے چل بھی رائے اس کے شروع کے جو دس دن ہیں اس میں جو عمال کرنے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے عمال ہیں لازم کریں ضروری نہیں ہے جن کے دن نکل گئے ہیں کہیں گے کہ آج کون سے زلحج ہو گئی ہے تو ہم کیا کریں جو بھی دن پر مل جائے آپ کو آپ کی قسمت سے اسے ضرور کریں یہ عمال نوٹ کر لیں نمبر ایک جب زلحج کا چاندہ درہا یہ پہلی چاند کیسے لے کر میں آپ کو دس زلحج تک کے عمال بتا رہی ہوں تو اپنے لئے اور پوری عمت مسلمہ علیہ کے لئے روزانہ دعا خیر کریں پھر روزانہ زلحج کے مہینے کی نیت سے مقفرت کی نیت سے خصل کریں روزانہ روزہ رکھیں روزانہ دو رکعات نماز نفل حاجت پڑھیں اور اپنے حاجت اللہ تعالیٰ کے حضور طلب کریں روزانہ تکبیر پڑھیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ الحمدللہ سبحان اللہ یہ ایک تذبیر روزانہ پڑھیں ایک تذبیر استغفار کی ضرور پڑھیں اللہ سے مقفرت طلب کرتے رہیں قرآن شریف جتنا پڑھ سکیں جتنی آپ کی سہولت اتنا پڑھیں روزانہ جتنا آپ کی آسانی ہو صدقہ نکالیں صدقہ ہر بلا کو ٹالتا ہے اور آپ کی دعائیں قبول کراتا ہے چلتے پڑھتے اللہ کا ذکر کریں کوئی بھی تذبیر کوئی بھی ذکر آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی پابندی نہیں ہے دو رقعت نماز شکرانہ دو رقعت نماز مقفرت روزانہ پڑھیں اللہ کا شکر بھی عطا کریں اور اللہ سے مقفرت بھی مانگتے رہیں اور سب سے مشکل کام آخری جو لوگ نہیں کر پاتے ہیں وہ یہ کہ اگر آپ سے کوئی ناراض ہے تو اس کو راضی کریں ان سے معافی طلب کریں اور ان سے ان کو راضی کر لیں کیونکہ جب آپ ان کو معاف کریں گے ان سے مقفرت مانگیں گے ان سے معافی طلب کریں گے تو ہی تو اللہ تعالیٰ سے آپ مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اپنا چہرہ دکھا سکتے ہیں تو یہ چھوٹے سے کچھ عمال ہیں جو کہ بہت آسان ہیں میرا خیال میں لوگ کر سکتے ہیں اس کو کرئے اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا میرے والدین کو بھی اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ